اسلام علیکم اسے پڑھتے پڑھتے اس کو گودھ میں لے کے تھا تو یہ بھی جانا ایسی کر رہا ہے آہ 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 کیا حسین کچھ بولو گے بابو بولو تم بھی حافظ بننا چاہتے ہو آپ لوگ بھی دعا کریں انشاءاللہ یہ بھی حافظ بنے گا کم سے کم سے چھ سات سال میں حافظ بن جانا چاہیے کیا السلام علیکم گائز جیسا کہ دیکھ رہا ہے کہ میں ابھی درخت کے اوپر کھڑا ہوں اور میں آپ لوگوں سے ایک اہم اور ایمپورٹینٹ بات کرنے جا رہا ہوں اور یہ بات آپ لوگوں کے متعلق ہے آپ لوگوں سے متعلق ہے ابھی سوچو گی یار یہ کونسی بات ہے میں چھوٹا سا کمپلیشن کرانے والا ہوں ون ففٹی بولو کمپلیٹ کرنے کے بات اور وہ چیز ابھی میں آپ لوگ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کیونکہ جب پروگرام ہوگا اس میں آپ لوگ حصہ لیں گے تو اس کے لئے کچھ خواہد اور قانون ہوں گے جس کو آپ کو فولو کرنا ضروری ہوگا اور انشاءاللہ انعام میں جس دن ہمارا ون ففٹی بلو کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ون ففٹی ون پہ یہ پروگرام منعقد کروں گا زوم میٹنگ پہ جو لوگ بھی ہمارے ویور سب ہیں وہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے اور اس دن ایک چھوڑا سا پروگرام یہ ہوگا کہ جس طریقے سے آپ لوگ کو پتا ہے کہ میں جو بھی ویڈیوز بناتا ہوں ہر ویڈیو میں ایک شیر دو شیر تین شیر اس طریقے سے میں بولتا ہوں اور اس مطلب حالات کو مدی نظر رکھتے ہوئے اس پر شیر بولتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی بات کرتے کرتے آپ بھی شیر بولیں ہماری سوچ کے مطابق تاکہ مزہ آئے جس طریقے سے کھانے میں نمک کی ضرورت ہوتی ہے اس طریقے سے جب آپ بات کرتے ہیں کسی سے اگر بات کرنے کے درمیان میں کوئی شیر آ جائے بولتے تو بات میں تھوڑا سا جان پیدا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے میں سوچ رہا تھا کہ ایک چھوڑا سا کمپنیشن کرائے جائے اب لوگوں کی درمیان وہ اس طریقے سے ہوگا اس کا یہ قواعد کہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز جس میں شیر بولتے ہیں آپ کو وہ شیر یاد کرنے ہیں شیر یاد کر کے جس دن پروگرام ہوگا میں بیش شیر سننا چاہوں گا بیش شیر سننا چاہوں گا اور آج کا بھی ایک شیر میں پڑھوں گا وہ دکان پہ جا کے یہاں نہیں پڑھوں گا تو وہ بیش شیر آپ کسی بھی ویڈیوز کی سننا سکتے ہو میں اس کو آج سے لکھنا شروع کروں گا آج کی ویڈیوز سے 51 50 150 تک جو شیر میں بولوں گا وہ شیر میں خود لکھے رکھوں گا تاکہ جس دن ہمارا پروگرام ہوگا اس دن میں سننا چاہوں گا کہ کون لوگ ہمارے ویڈیوز دیکھتے ہو دوسری بات اب انام کیا ملنے والا ہے تو انام ایک روپے کا پیل ہو یا ایک ہی روپے کیوں نہ ہو انام انام ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو انام دینے کے ساتھ آپ کی چھوٹی سی کلپ بھی میں اپنے ویڈیو میں شیر کروں گا تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور اس کمپیٹشن میں اور اس مقابلے کا حصہ بنو گے تو دوستو ٹیم بہت ہو چکا ہے اب مجھے جانا چاہیے دکان اور تھوڑی سے ایک دو چیز میں آپ کو یہاں گاؤں کی دیکھا دوں گا صرف پچاس سکن لوں گا چلیے نیچے دیکھ رہے ہیں گھر کے طرح جو لگ رہا ہے آپ کو دیکھنے میں یہ جو ہے جالاون ہے جو مطلب اس سے بناتے اس کو جیسے کہ آپ کو بہت کے جو گوبر ہوتا ہے اس سے یہ بناتے ہیں اور اس کو جالاون میں استعمال کرتے ہیں بہت ہی بہترین ثابت ہوتا ہے یہ جلانے میں بہت ہی بہتر طریقے سے یہ جلتا ہے یہ تو دیکھ لیے آپ کو ایک چیز میں دیکھا دیا گاؤں کا اور دوست یہ دیکھ لیجئے یہ لوکی لوکی ہے قدو دیکھیں چھوٹی چھوٹے جاڑی بھی ہے اس کے دیکھیں کتنا مست لگ رہا ہے چلیے اسی طرح میں آپ کو اور بھی چیزیں وقتن فقتن دیکھاتا رہوں گا تو گائیس آج کی جو کوئی خاص ایکٹیوٹی نہیں رہی اور آج یہ کہ میں آپ لوگوں کو جیسا کہ بتا چکا کہ ایک انام آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جو لوگ ہمارے ویورٹس ہیں سبسکرائبورٹس ہیں ان کے حوصلہ افضائی کے لیے ایک چھوٹا سمیں کمپیٹیشن رکھنا چاہتا ہوں کمپیٹیشن کے جیسے جیسا کہ رول آپ لوگوں نے دیکھا کہ رول اس طریقے سے ہمارا رول کہ ابھی سے لے کے ساٹھ بلوگ تک سمجھیں ون سکسٹی ایک سو ساٹھ بلوگ تک ہم جو بھی ویڈیوز ڈالیں گے اس میں دو شیر تین شیر اس طریقے سے ہم بولیں گے ویڈیو پہ تو اس شیر میں سے آپ کو یاد کرنا ہے یاد کرنے کے بعد جس دن کمپیٹیشن ہوگا تو اس دن آپ کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کونسی ویڈیو کا کونسا شیر ہے یعنی کس ویڈیو میں میں نے کونسا شیر پر آیا وہ بھی یاد ہونا چاہیے اور اس کے بعد شیر بھی اور اس طریقے سے آپ 20 سے 25 شیر میں سنوں گا جو لوگ اس کمپیٹیشن میں ویجیتا ہوں گے 1, 2, 3 1, 2, 3 تین آدمی کو میں ہی نام دوں گا تو ان تینوں کو انان دینے کے ساتھ ان کی چھوٹی سی کلپ بھی اپنے ویڈیو میں شیر بھی کروں گا کہ آپ لوگ فوجیدہ بنیں اس کے بعد انشاءاللہ وقتاں فوقتاں ہم چھوٹا چھوٹا کمپیٹیشن کراتے رہیں گے اور آپ لوگ ہمارے ساتھ چھوٹے رہے ہیں تو آج کے لیے ہمارا یہ شیر ہے کہ ابھی نظر کے سامنے سے گزرا تو شیر بہت اچھا لگا کہ اس میں سے چارلن میں نے یاد کیا تو آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں امید کرتا ہوگا آپ لوگ بھی اچھا لگے اور یاد کریں گے کہ جس کا جی چاہے انگلی پہ نچا لیتا ہے جس کا جی چاہے انگلی پہ نچا لیتا ہے جیسے بازار سے مانگوائے ہوئے لوگ ہیں آسمہ اپنا زمین اپنی نسانس اپنی تو پھر آسمہ اپنا زمین اپنی نسانس اپنی تو پھر جانے کس بات پہ اترائے ہوئے لوگ ہیں ہم تو دوستو آج کے لیے شیئر اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو یہ ہمارا کمپیٹیشن کا جو رول اور ریگولیشن اور اس کے علاوہ اس کا جو قائدہ قانون بلکل سمپل میں نے رکھا ہوا ہے امید کرتا ہوں کہ اچھا لگے گا تو آپ لوگ اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں میں سے ہر کوئی اس کمپیٹیشن کے لیے تیار ہوگے اور انشاءاللہ اس کمپیٹیشن میں حصہ لینے کی کوشش کروگے یہ نہ سوچے گا کہ کمپیٹیشن کیونکہ بینر تین ہی آدمی ہوں گے فرس شکن تھٹ تو یہ نہ سوچے گا کہ نہیں حصہ نہیں لینا ہے تو حصہ لیجئے گا ہر میدان پہ آپ کو اپنی قسمت آزمانا ہے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور قسمت آزماؤ گے اور اگر آپ لینا چاہتے ہیں اس حصے کا وجہتہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ بکس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ ہم تیار ہیں انشاءاللہ ہم ضرور اس حصے میں شریک ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو اچھا ہی نام دینے کی کوشش کروں گا تو آج کیلئے انشاءاللہ نیکسٹ بلوگ میں نئے سوچ نئے فکر اور نئے جذبے کے ساتھ آپ لوگوں سے ملتا رہوں گا تب ترک کے لیے اللہ حافظ